قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کا اجلاس چیئرمن کمیٹی عیاس صادق کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں ریلوے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے دس نکاتی تجاویز پیش کی گئیں جن میں ریلوے پر چالیس ارب کے کرزے ماف کرنے اور فوری فنڈز کی فرامی کی تجاویز شامل تھیں کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور نے بتایا کہ ریلوے چالیس ارب کے کرزے پر پینتالیس ارب روپے سود ادا کر رہا ہے جبکہ حکومت سے مانگے گئے یارہ ارب روپے میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ ریلوے تنخواہوں کی مد میں ساڑھے بارہ ارب پینشن کے لیے ساڑھے چھے ارب اور تیل کی ادائیگی کے لیے ساڑھے بارہ ارب روپے سلانہ خرچ کرتا ہے کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ تمام اداروں کی طرح ریلوے کی پینشن حکومت ادا کرے ریلوے حکام نے دعویٰ کیا کہ ساڑھے چھے سو کوچز ٹھیک ہو جائیں تو تین ارب روپے مہانہ کما سکتے ہیں کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت انجن نہ ہونے کی وجہ سے چار فریڈ ٹرینیں بند کھڑی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک فریڈ ٹرین سلانہ ایک ارب روپے منافع دیتی ہے سیکٹری ریلوے بورڈ نے کمیٹی کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی وجہ سے ریلوے نو ارب روپے کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے اس موقع پر سیکٹری فانانس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اضافی گرانٹس نہیں دے سکتے ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام سفارشات کیابنٹ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے زیشان شمسی وقت نیوز اسلام آباد